بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس زمانے میں ناماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا جو ستحلل خبر بن نبیر ورغشتو بالحدیہ ورغشتو بالخیانت لوگ مسکرات کییں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے لوگ رشوتیں دیں گے یہ کہہ کر کے حضی آئے اس میں حج کیا ہے لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر یہ تو این امانت داری ہے واجو حج وفیہ لغیر اللہ اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لئے حج پہ نہیں گائیں گے سرمایہ دار جائے گا تفریقے لئے بل آو ساتھ و لتتے جارہ مطواصل لوگ جائیں گے تجارت کے لئے ول فقراؤ للمسانہ اور غریب جائے گا مان کے کھانے کے لئے دیکھ رہے ہو میرے گا کوفے کے کوفے کے میمبر سے میرے علی نے ایک ہزار سال پہلے کہا آج ہو رہا ہے یا نہیں اور آواز دی آواز دی میرے علی نے ایزا زیاد امت و محمد علی مصطفی محمد احسانا صلوار تلوار محلش اس محلش رہا ہمد جب محلش رہا ہمد نمات ہوا یا کردگی و آبال تلوار لوگ اللہ کے عقب نہیں کرندہ اللہ کی پیرية آیا ہے تو سٹر گے جائے قراط نئے نئے کہوے کے مشروع بھی یاد ہو جائیں گے اور ان کا رواز محلش رہ میں اور سنوڑے اس پر پر چیر میں مان باک کی گریہ کیا کریں گے وہ ہی نائے دن علی بولا ہے بس طریق تمام ہو گئی وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی سوچ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے اس زمانے میں بارشیں رکھ جائیں گی اور اولاد بتمید ہو جائے گی جب ایسا زمانہ آ جائے دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگے تو اس زمانے میں ایک سال ایک مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن دھنٹے کے برابر ہو جائے گا کیا کسرتِ اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیا نہیں لگا جی کیا احساس نہیں ہے کہ سال کسی جلدی آیا اور کسی جلدی گزر دیا بہت بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ علی کا پیغام ہے اور آپ پہ سننے والوں در پہنچانے چاہ رہا ہوں اس کے بعد فرمانے لگے فائزہ کانہ سارے کا زمان تو عظمال اہلہ جب وہ زمانہ آ جائے اللہ علی کے لئے طور پہ طابت ہے کہ دوسری کا چانک ہے بن کام پڑھی علی علی بول رہے ہیں علی علی بول رہے ہیں اور کے بعد آواد دی نساں ہو چیہ دن interesting مطابق نیجہ دن محمد آت ان زمانی کے خواہتین لہمaison میں ہوں گی مگر لہمانے لے باص کے بہر ہے خدا کے قسم اللہ علی کے لہمہ کوئی نہیں کہے سکتا تھا علی کے لہمہ کوئی نہیں کہے سکتا تھا ارھونا جاہ دھو نال میرے اور ملتوانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھومتے ہوئے سپائیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے اور بتاؤں فائزہ کانا ذالکہ زمان فائزہ کدورہ بات آدھا تہرین اگر تم اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تہارت کے بغیر نکوزہ رو بس میرے دوستو میرے دوستو میری تقریف تمام ہوگی اگر اس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تہارت کے بغیر نکوزہ رو اس لیے کہ از بہا سالمن و یونسی دفینہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملوگے انسان صحیح و صالیم ملے گا شام کو خبر کیری کروگے معلوم ہوگا دفن ہوگیا اور شام کو اس سے ملوگے صحیح و صالیم ملوگے جب صبح کو پوچھوگے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہوگیا بھائی سننا میری تقریف آخری مرحلے میں داخل ہوگئی آلی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو میں نے بات کیا اگر بات کو قبول کرو میں نے تمہیں مستقبل بات لیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم آگے لئے دن کی بات نہیں بتا سکتے اور آلی ایک ہزار سال بات کی بات بتا رہا ہے تو جب تم آلی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤگے بھائی آمری میں نے اپنے سننے والوں کو زہمت دی اور گفت کو تمام کر رہا ہوں کومیل ابن زیادہ نخی کا مغمیرہ نجف میں موجود ہے کوفہ اور نجف کے درمیان یہ میں نے آخر جملے ہے اور اب میں نے اپنی تقریر ختم کی کومیل کا مغمیرہ کہاں ہے نجف اور کوفہ کے درمیان محلہ کومیل اس کا نام بھی ہے ایک دن علی کومیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں کہا کومیل تمہیں ایک راست بات بتاؤ کہا کہا کومیل یہاں تم دفن ہو جاؤ گے کہا مولا یہ جگہ تو آپ کے قبر سے بہت دور ہے کہا مد گھب رہا ہو کومیل ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے جائے گی کہا نہیں تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان توبنا قصور بڑے بڑے محلات بنیں گے آریشان فرش ڈالے جائیں گے بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا اور اس شیشے میں دور اور نزدی کی چیزیں نگر آئیں گے بھائی یہی پیغام تھا اور گفتگو کو اس مرحلے پر تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہیں نا آل محمد نے یہ جو علامات دی ہیں ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو انہیں پڑھتے رہو ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کسنے اچھے ہو کسنے اچھے بن سکتے ہو بس بس میری تقریر تمام ہو گئی تو آپ ساری ملتیں اسلامیہ سے ایک جملہ کاؤں گا اور سننے والوں سے اجازت لے روں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا آخری جملہ ہے تقریر کا آخری جملہ انتظار ہم بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہو چکا انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہو گا بھائی تو انتظار چوں کر رہے ہیں وہ انتظار چوں کر رہے ہیں بھائی اج Jama سے بانا لو بس تقریر تمام ہو گئی اب مجھے کوش نہیں کہنا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے بھائی انتظار ہم بھی ہیں لیکن ہماری مجبوری ہیں ہماری مجبوری ہیں کہ ناث میل چکی ہے کہ وہ آئے گا لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے تو تو چلو انتظار کر رہو اس جماسے بنا لو کہا کہ نہیں ہم اس جماسے تو نہیں بنا سکتے اسے کہ اسے اللہ بہنے گا تو جا بار میں کو اس جماسے نہ بنا سکو تو پہلے کو کئی سے اس جماسے بنا لوگے پہلے کو کئی سے اس جماسے بنا لوگے